ازیز طلبہ صفحہ نمبر اکتالیس پیج نمبر فورٹی ون اس صفحہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض حروف لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے نہ پڑھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف پر کوئی حرکت نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے نہ زبر ہوتا ہے نہ زیر نہ پیش نہ جزم نہ تشدید تمام ہی علامتوں سے خالی جب حرف ہوتا ہے تو وہ حرف پڑھا نہیں جاتا اس حرف کو حرف معرہ کہا جاتا ہے اب دیکھیں آپ صفحہ نمبر چالیس پر ایک پر اس کو تو زیر ہے لا کھڑا زبر ہے یا کو کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہم یا کو چھوڑ کر پڑھیں گے اسی طرح دوسری سطر میں دیکھیں آپ دوسری سطر کی تیسری اور چوتھی مثال دیکھیں لام پر کھڑا دبر ہے اس پر کوئی علامت نہیں ہے اس میں بھی دیکھیں لہذا دونوں مثالوں میں پڑھی نہیں جائے گی پڑھا جائے گا صلیات زکاة تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حروف جو سبھی علامتوں سے خالی ہوں پڑھے نہیں جاتے سنیے الہ علا بلا متا هدہ حتی موسی عیسی صلاة زکاة نصارا بشرا فتلقا فنادا فاغنا سواہا تقواہا ادراکا آگے مشق دیکھئے علا حیات اس مثال میں واو چھوڑ دیا گیا ہے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا وَلَن تَرْضَا وَإِذَا قَضَا أَمْرًا وَإِذَا تَوَلَّا لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ